بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ میں ہوں خیست رحمان اور آپ دیکھ رہے ہو سابر پور سیکرٹس آج میں آپ دوستو کے ساتھ نمکین چکن کے ریسیپی لے کر آیا ہوں جو بہت زبردست اور آسان ہمارے علاقوں میں جو ہوتلوں میں تیار کیا جاتا ہے بڑے بڑے ہوتلوں میں ریسٹورنٹوں میں وہی ریسیپی میں آج آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنے پیاری سی ریسیپی کے طرف تو یہ نمکین چکن کے لئے ہمیں چاہیے کوکر وہ جو ہے کوکر میں صحیح آتا ہے پتیلوں میں نہیں آتا آپ لوگ پتیلوں میں مت بنا لے کوکر میں بنا لیں گے تو اس کے لئے ہمیں چاہیے یہ چربی چربی جو ہے یہ دس گرام چربی اس کو ہم نے باری کاٹ لیا پہلے سٹیپ میں ہم چربی لگائیں گے اچھی طرح پہلے چربی لگا لیا کریں اس کے بعد دو عدد میں نے علو لیا تھا چلکو کے ساتھ ہم نے اس کو کاٹ لیا اس کے ساتھ چلکا بھی ہے یہ ہم نیچے لگائیں گے اور یہ چکن لیا تھا مرغی میں نے لیا ہے ایک کیجی اس کو ہم نے باری کاٹ لیا چھوٹی پیسے زمین آپ لوگ بڑے بھی کاٹ سکتے ہو وہ علو کی اوپر اور چربی کی اوپر ہم لگا دیں گے اور یہ چار عادت جو ہے مرچ اور ایک بڑے سائز کا پیاز اس کو ہم نے کاٹ لیا اور یہ ایک چمچ جو ہے نمک پہلے سٹیپ میں آپ لوگ انہیں یہی کرنا ہے اور تین جوے لسٹ کے اور یہ جو ہے ملئی آپ لوگ دوسرا ڈبے والا بھی لے سکتے ہو میں نے تو یہ گھر والا لیا ہے اس کو ہم نے ٹھنڈا کر کے پریج میں رکھ دیا تھا اور یہ دو چمچ جو ہے دیسے گی آپ لوگ ڈالڈا بھی ڈال سکتے ہو تو یہ ہم ڈال دیں گے اور یہ ہاف کب جو ہے دائی سب کچھ جو ہے اسی میں اسی طرح ثابت جائیں گے کچھے اور یہ دو چمچ جو ہے دنیا آپ لوگ پاوڈر بھی ڈال سکتے ہو اور یہ ایک چمچ جو ہے زیرا اور یہ ہم گرم پانی لیں گے تھوڑا سا گرم پانی جو ہے ون این ہاف گلاس آپ لوگ انہیں پانی لینا ہے آپ لوگ ٹھنڈا بھی لے سکتے ہو تو اس کو ہم نے اگ کیو پر ابھی ہم رکھ دیں گے ڈککن ہم لگا دیں گے اور آگ کیو پر ہم رکھ دیں گے جب اس کا یہ ویسل چلنا شروع ہو جائے تو پانچ منٹ آپ لوگوں نے اس کو دینا ہے ویسل یہ سٹی بجنے کے بعد تو ما شاء اللہ پانچ منٹ چھ منٹ پور ہو چکا ہے اب ہم اس کو کول دیں گے تو ما شاء اللہ بہت زبردست خوشبو تو ما شاء اللہ بہت زبردست اور زائقہ ما شاء اللہ بہت زبردست آتا ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا پکا لیں گے تاکہ پیاز جو ہے پکانا ہے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ بوٹیا جو ہے یہ ٹوٹ نہ جائے اور علو جو ہے وہ بھی ثابت رہ جائے تو ما شاء اللہ وہ ختم ہو چکا ہے اگر آپ لوگ ابھی اس کو کاتے ہو تو اسی پانی میں پانی کے ساتھ پانی کم نہیں کرنا اگر بندے زیادہ ہو ہم تو بندے کم ہیں اس لئے ہم اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اور پانی جو ہے یہ تھوڑا سا خوش کر دیں گے اتنے دیر تک آپ لوگوں نے اگر آپ لوگ اسی طرح بھی کھا سکتے ہو تو ہم جو ہے بندے کم ہیں اس لئے ہم توڑا سا یہ شوروہ جو ہے اس کو سکا لیں گے اس پر خوش کر دیں گے تو یہ شوروہ جو ہے توڑا سا رہ چکا ہے یہ توڑا سا ہم نے بچا لیا اب جو ہے آگ کو ہم بند کر دیں گے اس کو ہم نکال دیں گے ایک پلیٹ میں یہ جو ہے چکن نمکین آپ لوگ کے بکے میں جہاں بھی بکاتے ہو چکن نمکین ٹیسٹ جو ہے اسی طرح آتا ہے ان کا اس کو ہم ایک پلیٹ میں نکال دیں گے تو ما شاء اللہ بہت زبردست اور آسان ریسیپی میں نے دی ہے آپ لوگوں کو اگر کوئی نئے جناب تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اپنے دوستو احبابوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو ہم جتنے بھی ہیں ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال دیں گے ما شاء اللہ کلر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کلر سے تو پتہ چلے گا تو ما شاء اللہ بہت زبردست اب ہم نے اس کو کہنا ہے چک کرنا ہے کہ کس طرح ٹیسٹ آیا ہوا ہے ما شاء اللہ یہ تیار ہو چکا ہے اگر کوئی نئے جناب تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اپنے دوستو احبابی کے ساتھ شیئر کر دیں اور خیشت رحمان کو اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال لگے گا ملتے ہیں ایک نئے ریسی پی پی تب تک کیلئے اللہ حافظ